بسم اللہ الرحمن الرحیم تالبان ترجمان کے مطابق وحشت اور ظلم کی اسی طرح کی مثال بہت ہی کم ملتی ہے اس طرح حملی ماضی میں بھی قابل کی اسی علاقے میں ہماری حمتنوں پر ہوئے تھے جس کی ذمہ داری دائش نے قبول کی تھی اس حملی کی بھی تمام افغانوں نے مضمت کی اور اس کا ذمہ دار دائش کو ٹہرایا گیا مگر قابل انتظامی کے حکام نے اس کے اصل مجرموں پر الزامات لگانے یا انہی ملزمان ٹہرانے کے بجائے اپنی تمام تر توجہ امارت اسلامی پر مرکوز رکی ہوئی ہے ایوان صدر کی حکام اور تمام اعلی شخصیات اس کے بارے میں بیانات دیتے ہیں لیکن آپ کو کبھی بھی ان کے اعلامیوں اور مضمتی بیانات میں دائش کا لپس بھی نہیں ملے گا وہ کوشش کرتے ہیں کہ اصل مجرم دائش کو چھوڑ کر طالبان کو بدنام کیا جائے ایوان صدر کی حکام کی اس رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ دائش در اصل کابل انتظامیہ کی خوبیہ ادارے کا وہ حربہ ہے جسے اپنی مقاصد کے لئے استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنی مخالفین کی سرکوبی اور بدنامی کے غرض سے اسے آلے کے طور پر استعمال کرے طالبان ترجمان کے مطابق حالیہ دینوں میں چن علماء کرام نے امریکی مظالم کے خلاف آواز بلند کیا اور بعض سیاسی تجزیانگاروں نے ایوان صدر کی حکام پر امن عمل میں غبلت برتنے کا الزام لگایا جس کے بعد علماء کرام غیر جانبدار تجزیانگاروں اور امن پسند سماجی کارکنوں کا قتل عام شروع ہوا جس کے ذمہ داری دائش نامی گمنام لوگوں نے قبول کی اس طرح ایوان صدر نے اپنے متعدد مخالفین کو جسمانے طور پر ختم دوسروں کو خاموش اور یا ملک چھوڑنے پر مجبور کیا اور ایوان صدر نے دائش حربی کی استعمال سے اپنا پخریہ مقصد حاصل کیا طالبان ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم وردک کے مطابق اس میں کوئی شک نہیں کہ دائش صرف نام کی رہش چکی ہے لیکن پھر سوال یہ ہے کہ وہ ایسے بڑے حملوں میں کامیاب کیسے ہوتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ کرروائی دراصل قابل انتظامیہ اور انٹیلیجنس کرتی ہے پلان وہی بناتی ہے اور دائش کو علاکار بناتے ہیں ایسے حملے ہمیشہ قابل اور قابل کے آس پاس ہی ہوتے ہیں جو قابل انتظامیہ کے کنٹرول میں ہیں جبکہ اس کے برعکس عمارتی اسلامی کی زیر تسلط علاقوں میں ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا کیونکہ ہم وہاں دائش جیسے دشدگرد اور قابل انٹیلیجنس جیسے چالاک لوگ آنی نہیں دیتے تاکہ ہمارے بھی گناہ عوام کو نشانہ نہ بنایا جائے ناظرین ویڈیو پسند آنی کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ